ہمارے بیچ سہر پریوزہ کی ہماری سکلا بہنجی بیٹی ہوئی ہے اور سکلا بہنجی کے ایک پیڑا سی ایک درد اصلاح ہے یہ دیکھئے بیٹی ہوئی ہے ان کو ایک پیڑا کے ایک درد تھا اور یہ بھاگوان کفا تھی کہ ان کے درد کو نصلاح کا دیتا ہے ایک سال پہلے بہنوں اگر کرونا کی مہماری یہ ہوئی جس میں ملک کی ہماری ہر بلاک کی اتھیک ہے ان لوگوں نے اپنے اپنے ملک کی جیسا بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو چکا تھا ان لوگوں نے اپنے اپنی منودشہ کہیں پھر اس کے بعد اسے جاننے ابیت تو یہ اگڑائی ہے آگے آگڑائی ہے سننام بتا دیجئے میرا نام ریکھا مشتہ ہے میں شہر پریوجنا سے ہوں جلاو پادیا چھوں کیا ہے پردرسن کا کیا ماں چلہ ہے دھرنا کیوں دیا جا رہا ہے کن بیتن ویسنگتیوں کے لیے آپ لڑائی لڑ رہی ہیں ہماری سب سے پرموک اور سب سے لڑائی کی یہ وجہ ہے کہ ہم لوگوں کا بیتن بڑھایا جائے ہم لوگوں کا بیتن مان اتنا کم ہے کہ اس سے ہماری جیوکہ ہمارا پریوار نہیں چل پاتا ہے اور ہم کو چھوٹا کرمچاری گھوشت کیا جاتا ہے جبکہ کسی بھی بیبھاگ میں ہمارے کارے کے بینا کوئی بھی کارے نہیں ہوتا ہے ہم کو دکھایا جاتا ہے کہ آنگن باڑیوں کا کارے کیا ہے جبکہ ہم لوگوں سے سارے بیبھاگ کے کارے لیے جاتے ہیں سیمو آفیس بینا آنگن باڑی کے نل ہے کوئی بھی چاہے وہ سنچاری ہو پولیو ہو کرونا ہو ہر مہا ماری میں آنگن باڑی کندھے سے کندھا ملا کر چلتی رہی لیکن اس کا پرینام کیا ہے کہ ہم لوگوں کو میٹنگ میں بلائے گیاتا ہے ہم لوگوں کے ساتھ دربیوہار ہوتا ہے نہ ہی ہم لوگوں کو کوئی کارے کا اچھیت مولے ملتا ہے نہ ہی ہم لوگوں کو سمان ملتا ہے سوازت بیواہ کا جو محلائیں ہیں ان کا تو بیتون بڑی جلدی بڑھ رہا ہے جی آپ لوگ برابر کام کرتی ہیں کیوں نہیں کیا گا رہا اسی بات کی شکایت ہے کہ سیمو آفیس والے آنگن باڑی کرمچاریوں کو آسا بہووں سے بھی نیچے کیوں دیکھا جاتا ہے جب آنگن باڑی کوئی کارے کرتی نہیں تو اسے ہر کار میں کیوں جوڑا جاتا ہے ابھی ہمارا تحصیل دیواس آتا ہے تو فٹ سے ہمارے پاس پھون آتا ہے آپ لوگ بود پہ بیٹھئے گھر گھر جا کر بیولو کا کام کریے سارا کاریں ہم لوگ کر رہے ہیں پھر بھی ہم لوگوں کو سنچاری روگ جو ہے اتنا آج کل چل رہا ہے نئی نیو ڈیوٹی لگائی گئی کرونا مہا کال میں جس وقت لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اس وقت ہم لوگ جو ہے گھر گھر جا کر کے پبلک کو جاگروپ کرتے تھے کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھئے ہم لوگ اپنے پریوار اور بچوں کو یہ سوچ رہے تھے کہ اس سے ہمارے پریوار اور ہمارے بچے پرباویت ہوں گے چھوٹے چھوٹے بچے تھے پاس میں آتے تھے تو ان سے ایک گھنٹے سر ہم لوگ ملتے نہیں تھے بچہ روتا تھا اس کے بعد بھی گورنمنٹ یہ کیا نہیں دکھتا ہے اس کو کہ ہم لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھے کہ ہم لوگوں کا بیتر ماں بڑھانا چاہیے آگے کیا ہے رنیتی آپ کی آگے یہ رنیتی ہے کہ ہم لوگ سنگھرز کریں گے اور یوگی جی کو ہماری بات سننی پڑے گی اگر یوگی جی ہماری بات نہیں سنتے ہیں تو ہم لوگ دھرنا کریں گے ہم لوگ لکھنا ہو جائیں گے دلی جائیں گے جہاں تک ہوگا ہم لوگ اپنی لڑائی لڑتے رہے ہیں سانسط سونیا گاندھی ہے کیا ان کو گیاپن دیا گیا ہے کبھی اس معاملے کی جانکاری دیا گیا ہے اور آدھتی سنگھ کو بھی بتایا گیا ہے سب کو ہم لوگ گیاپن دیتے ہیں اپنی بات بتاتے ہیں اپنی پیڑا کو بتاتے ہیں لیکن کوئی بھی آدھکاری ہم لوگوں کی بات کو سنتا ہی نہیں ہے آگر پرینکا گاندھی آتی ہیں ابھی حالی میں سونیا آتی ہیں دورے پر تو کیا آپ لوگوں ان کا گھراو کرے یا کوئی ایسا گیاپن دینے کے لیے کوشش کریں گے بلکل کریں گے ان کا گھراو کریں گے اور ان سے کہیں گے کہ یہ تو نہرو جی کے سمیح سے یہ پریوزنا چل رہی ہے یہ آج کی پریوزنا نہیں سن پچھتر کی پریوزنا چل رہی ہے اور انہیں کی نیو رکھی گئی ہوئے اندرہ گاندھی جی نے اس نیو کو رکھا تھا جو ہم سے تکرائے گا چور چور ہو جائے گا حق منتری ہوس میں آؤ انقلاب جندہ بات موسیقی موسیقی موسیقی